بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب می پرائیم منسٹر شباز شریف صاحب خالد عساق ڈار صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب خالد منکسی صاحب علیم کان خان صاحب صادق سنجرانی صاحب اجاز الحق صاحب پروفیسر ساجد میر صاحب اسلام علیکم میری بہنوں بیٹیوں اور دوستوں بھائیوں اب ہم اسیچ پہ ہیں جو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بزرگو میں آپ میں بزرگو ہوں تو جس طرح شباز شریف نے کہا صاحب نے پیائیم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ واقعی چالنجز مشکل ہیں ڈیفکلٹ ہیں مگر آئنسٹائن ڈیفکلٹ چالنجز سے نہیں ڈرہا تو شباز شریف بھی ڈیفکلٹ چالنجز سے نہیں ڈرے گا اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے جہاں کوئی ضرورت پڑے گی ہم اپنا ضرور بازو بھی دیں گے اپنی ان کو الیکٹرل اور انٹرنیشنل ہیلپ بھی دیں گے اور انٹرنیشنل ہیلپ بھی ان کو دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی بھی ہماری چکیوں میں اتنا زور ہے کہ ہم وہ اناج بنگا سکے بنا سکیں جو ہر دھرتی ہماری دے اور ہر غریب کھا سکے کہ کانسپس کا سمپل میری نظر میں دوستوں کو میں کہتا رہتا ہوں کہ اگری کلچر اس آر بیسک ایشو اگری کلچر کو ہم ٹھیک کریں کنالز کی لائننگ کریں ڈیمز بنائیں اور ہم چائنہ کے لیے ایک فورس ملٹپلائر بن جائیں چائنہ پانچ ٹریلین ڈالرز کی فوڈ امپورٹ کرتا ہے اور میں پاس پورا بلوچستان پڑھا ہے جو خالی ہے صرف سر خراب کرنا ہے پانی لانا ہے تو انشاءاللہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے تو محنت کریں گے کام کریں گے آپ دوستوں کی مدد سے آپ بہنوں کی مدد سے آپ بچوں کی مدد سے اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنائیں گے جب میں نے ذرفقار علی بھوٹو صاحب کا رفرنس داخل کیا تھا شہید کا تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا میں سمجھ رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے اور الحمدللہ آپ نے کل سنا اور دیکھا کہ تاریخ نے ایک پلٹا لیا تاریخ مانی کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا تو الحمدللہ انسان کو ہر چیز میں ایمان یقین وہ رکھنا چاہیے باقی تو نیت صاف ہو تو اللہ ساتھ ہے میرے مولا کے بغیر سپورٹ کے کچھ نہیں ہوتا ایک پتہ نہیں ہلتا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم پاکستان کو دوبارہ اس عبور پر لے کے جائیں گے جہاں ہم ستاکتے ہیں پاکستانینا شکریہ شکریہ